اسلام علیکم فرینڈز آج یوڈیو میں بات کریں گے بنگلہ دیش ائر فورس کے بارے میں اور پاکستان اور انڈیا کی ائر فورس کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے کہ انڈین ائر فورس ہمیشہ سے پاکستان ائر فورس سے خوف کا شکار رہی ہے اور ہر موقع میں ہر جنگ میں پاکستان ائر فورس نے انڈین ائر فورس کو دھول چٹائی ہے پاکستان کی ائر فورس بہت زیادہ پروفیشنل ہے اور بہت زیادہ سٹرونگ ہے اسی کے پیش نظر اب بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کی ائر فورس کو سٹیڈی کر رہا ہے اور بنگلہ دیش ائر فورس پاکستان ائر فورس کی جو پولیسیز ہیں جو پروفیشنلزم ہیں اس کے فٹ سٹیپس پہ چلیں گے اور بنگلہ دیش اب بنگلہ دیش ائر فورس کو پاکستان ائر فورس جتنا مضبوط بنانے جا رہا ہے اور پاکستان ائر فورس کو کافی زیادہ سٹیڈی کیا جا رہا ہے پاکستان ائر فورس میں کون کون سے فائٹر جیٹس اڑائے جاتے ہیں اور جو پائلٹس ہیں ان کی ٹریننگ کس طرح سے کی جاتی ہے پاکستان ائر فورس کا جو سب سے سٹرونگ جو تیارہ ہے ایف سکسٹین جیٹ جو ہے وہ کافی ساری جنگوں میں استعمال ہو چکا ہے امریکن بیس امریکہ نے یہ بنایا ہے یہ تیارہ اور پاکستان ائر فورس کے پائلٹ جو ہیں اس تیاروں کو اڑانے میں سب سے زیادہ ماہر ہیں اور اس تیارے سے ہی انڈیا کے جو جیٹس پاکستان میں داخل ہوئے تھے جن میں ایک ابھی نندن پائلٹ کو بھی پکڑا تھا آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا یہ واقعہ تو اب ایف سکسٹین جو فائٹر جیٹس ہیں وہ بنگلہ دیش بھی خریدنے جا رہا ہے کیونکہ پاکستان ائر فورس کا جو میجر جیٹ ہے وہ ایف سکسٹین ہے اور اب بنگلہ دیش کی نظر ایف سکسٹین پہ ہے اور اس کو وہ اپنی ائر فورس میں شامل کرنے جا رہا ہے تو مزید اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش اپنی ائر فورس کو کس طرح سے آگے لے کے جا رہا ہے اور کون کون سے فائٹر جیٹس وہ اپنی ائر فورس میں شامل کرنے جا رہا ہے سٹارٹ دا ویڈیو 3,2,1 سٹارٹ بھاروتیو بیمان بہینی جو نا شاپچ بڑو آتونکر کارون سی لو پاکستان بیمان بہینی کارون پاکستان پر شتو تھے کے آشٹی ایف سکسٹین فائٹر آپریٹ کھوڑتو 2022 پوربے دکھینے شاپچے آدونک فائٹر سی لو پاکستان ایف سکسٹین بھولک 52 پلاس مارکین جوکترشری ای جو دھو بیمان پیتی بید شاپچے جانو پوریو فائٹر کارون اشنک جو دھو شاپول آتا پیس سی 2019 سی لے بارتو شنگ ڈراغ فائٹر جوی لاب کورے پاکستان بیمان بہینی بھاروتیو رکٹی جو دھو بیمان دنگش حای سنگی آٹکھائی بارتیو 22 شنر پائیلوٹ 19 دن بردو من پاکستان ایک ای ترے ایف سکسٹین فائٹر دیے حاملہ کورے پاکستان ایر ایف سکسٹین فائٹر فیلیٹ بارتو جنو دوششی انتا کارون جتو دین پاکستان ای نکوٹ بیشال ایف سکسٹین فائٹر فیلیٹ تھاک بے تطو دین پاکستان که ڈومینیٹ کرا بارتو جنو اشمباب تاہی کون شولے پاکستان که پنگو کورتے چیز سیلو بھاروت ایکی دھونے پدکھپنی ایسے بانگلہ دیشیر بیرود دے بیشوٹی جاتیو نیر اپتا شرطے بڑھ دھونے ہمکی بیمان بھائنیر فائٹر فیلیٹ کتور آدھونی کتاروپون نیر بھر کورو جددے جایلاب کورا شمباب کینا پاکستان بیمان بھائنیر میرود دنڈو شکتی شلی تھاکوک پاکستان بیمان بھائنیر میرود دنڈو دنڈو در بھاروت جے کاؤنے رازنوزیک پوپاپ کاجل لگے پاکستان که دوربال کورتے چیز سیلو پاکستان که مینٹینس ساپورٹ نا دیده اونڈرود کورے بھاروت شرکار پرائی تین بوسور پاکستان بیمان بھائنی کنون دنڈ ساپورٹ پایی نی جے کاؤنے بڑھ دن شمکور توری حیثیلو پاکستان بیمان بھائنیر میرود دنڈو دنڈو دوربال حتو تب ایک پاکستان شرکار لبینگ چلی ایک مارکین جگترش رو اونڈو دن پی ایسے ایک ایتری پاکستان شنابائنیر بھومیکا شاپچے بیشی دیشتری سوئیدی رو بی شاوجوگی تای مارکین جگترش رو اونڈو دن پای کاران سوئیدی رو بی جاتیو نیر اپتتای کاس کورے پاکستان شاموریگ بھائنی تا صورتری بھائنیر پاکستان شنابائنیر سوئیدی رو بیر مطان کورے سچے پاکستان جے کاران اپ conclusions aşانوائید ੀیدی رو پاکستان تاییم TO y disrupt تا صورتری بھائنیر انbnب senhorqe 7 پاکستان بھائن بھائنی شاکو Pere AchseGen فائٹر مینٹینس کوربے ایچ چکتیر آو تا دین فالے آگامی دوشت تکے پنربوسور پاکستانیر F-16 فائٹر شچول تھاکبے بیشتین نیے بارد شرکر بیپک خوب دو حای تا بے مارکین جوکترش باردتیر اپتی مللان کاری نی کارون سویدیوربیر مطا شکتی شلی دیش پاکستانی پاکستانیر پاکستانیر لوبینگ چالی ایسے شوطرانگ آگامی پنربوسور بھاردتو جوان آتونکو تھاکبے پاکستانیر F-16 فائٹر فلیٹ بھاردتی یو بائیوشی نا مارکینی F-16 فائٹر که شومی ہو کورے چولے کارون تاکی مکابل مطا جددو بیمان نی بول لی چولے بھاردتی رہاتے آدونیک جددو بیمان رویسے ایک مطر فراشی را فال جا دی اے F-16 که مکابلہ کرا شمبب تاکیشتانیر بیشال F-16 فائٹر فلیٹ بھاردتی یو بیمان پاہینی بڑشنکوک ECU-30 MKI جددو بیمان اپاریٹ کورے تاکیشتانیر F-16 که مکابلہ کورتی پاربین آکات جددو شوزی ECU-30 MKI پڑا جیتا حبے بھاردتی یو بیمان پاہینی اے شکل کارونے پاکیشتانیر F-16 فائٹر فلیٹ که بھائی پائی تایی بھاردت نوطن کورے آرکونو شیمات تے جھا ملہا چاہی نا بھاردتی یو بیمان پاہینی نوطن سنگل اینجر فائٹر کورائی کوربے ای نی اے آلوچنہ حچ چھے مارکین جوکتر اشیر ایک پورکار جور کورے بھاردت نوطن کورے موسیقی 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 کہ میہ مار جو ہے اس کی ائر فورس کی نیندیں حرام ہو جائے کچھ دنوں سے میہ مار اور بنگلہ دیش کے درمیان بورڈر کا تنازہ بہت زیادہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اسی وجہ سے اب بنگلہ دیش کو ریلائز ہو گیا ہے کہ ان کی ائر فورس کا سٹرونگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جو میہ مار ہے وہ مسلسل بورڈر پر مارٹر شیل گرا رہا ہے ائر سٹرائکز کر رہا ہے بورڈر کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے تو ایک طرح سے وہ بنگلہ دیش کو دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے بنگلہ دیش ائر فورس کا سٹرونگ نہ ہونا بنگلہ دیش کے لیے بگسٹ سکورٹی تھرائٹ ہے لیکن اب بنگلہ دیش گورنمنٹ نے اس چیز کو ریلائز کر لیا ہے کے نظر بنگلہ دیش ائر فورس اب پاکستان ائر فورس کو سٹیڈی کر رہی ہے کون کون سے جیٹ سام اڑاتے ہیں ان کو سٹیڈی کر رہی ہے پاکستان کے پاس اس ٹیم جو ٹوپ کے جیٹ ہیں ان میں ایف سکسٹین ہے اور اس کے علاوہ چینہ کا جی ٹین سی ہے اور اب بنگلہ دیش کی ائر فورس بھی ایف سکسٹین کو شامل کرنے جا رہی ہے اور اپنے پائلٹس کو ٹریننگ دینے جا رہی ہے نو ڈاؤٹ بنگلہ دیش کے جو پائلٹس ہیں وہ کتر بھی جا رہے ہیں جو ورلڈ کپ کی سیکیورٹی ہوگی اس میں یورو فائٹر جیٹس خریدے ہیں کتر نے تو بنگلہ دیش کے پائلٹ اتنے زیادہ ماہر ہیں کہ ان کو کتر میں بھی بلایا گیا ہے اسی طرح سے پاکستان آرمی کا بھی سعودیہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور بیس ہزار کے گریب پاکستان کے جو سولجس ہیں وہ سعودیہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان سب چیزوں کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ کافی خوف کا شکار ہے اور پاکستان آرمی اور پاکستان ائر فورس نے ہمیشہ بھارت کو دھول تٹھائی ہے بنگلہ دیش نے بھی اس چیز کو ریلائز کر لیا کہ آپ کی ائر فورس کا سٹرونگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی آرمی کے ساتھ ساتھ کیونکہ ائر سے آپ کو جلدی ٹارگٹ بنایا جا سکتا ہے اور آپ کی ملیٹری انسٹالمنٹ آپ کی سٹیز کو آپ کے حساس مقامات کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اسی کے پیش نظر بنگلہ دیش نے ٹی بی ٹو ڈرون اور اس طرح کے فائٹر جیٹس میزائل سسٹم سب کچھ خریدا ہے اور خرید رہا ہے تاکہ میں ہمار جیسے دشمنوں کو اور بھارت جو اس کے خلاف سائزشیں کرتا ہے ان کو کھلا پیغام دیا جا سکے کہ بنگلہ دیش کی طرف اگر کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اس کو مو توڑ جواب دیا جائے گا آپ کیا سوچتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں ویڈیو چھلے گی لائک کریں چینل پر نوے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کھلکا سا پریس کریں تاکہ نیکس ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ